امام حسین کا سر چھے جگہ پر گویا ہوا ہے ان راہوں میں لکھا ہے کہاں کہاں حسین کے سر سے آواز آئی ہے ان آوازوں میں ایک آواز آئی ہے اے زین العابدین میری سکینہ گر گئی بی بی زینب نے خود کو اونٹ سے گرہ دیا رجرکم اللہ گئی ہیں جناب زینب اس جانب جہاں سے خافلہ آ رہا تھا پکارتی جاتی ہے سکینہ کہو مگر کہیں سے سکینہ کی آواز نہیں آئی تو دیکھا ایک جانب ایک برقے میں بی بی ہے جو بی بی سکینہ کو گود میں لیے ہوئے بہت تنوں بعد گود ملی ہے بی بی کو بچی سو گئی آگے بڑھ کر کہا بی بی ہم پر کوئی مہربانی نہیں کرتا کوئی ہم پر رحم نہیں کھاتا تم نے بڑا احسان کیا ہمارے اوپر میں علی کی بیٹی ہوں میں فاطمہ کی بیٹی ہوں میں زمانت دیتی ہوں کہ جنت تجھے ملے گی تیرے گناہ ہم آف ہوں گے میں تجھے جنت میں پہنچاؤں گی میری بی بی کا جملہ سن کر بیٹھنے والی بی بی نے نقاب اٹھا دی سامنے ماں کو بیٹھا ہوا دیکھا گلے سے لگ گئی اماں میرا بھائی مارا گیا اماں میرا علی اکبر مارا گیا زینب تیری ماں تیرے ساتھ ساتھ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرقا مزید ایک سورہ فاتحہ اور تین مردمی سوری اخلاص مرمومہ بیگم سید غلام حسین مرموم سید فدہ حسین مرمومہ سیدہ رسول بی بی خاندان کے مرمومین شہدہ ملت کے لیے ایک سورہ فاتحہ مرمومہ بیگم سیدہ رسول بیگم سیدہ رسول بیگم مرمومہ بیگم سیدہ رسول بیگم سیدہ رسول بیگم وَلَا يُوْسِنَ عَمَعَ أَهُ الْآدُّونَ وَلَا يُغَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ اللَّذِي لَيْسَى لِصِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودُ وَلَا نَعَتٌ مَوْجُودُ وَلَا وَقْطٌ مَعْدُودُ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِيَاحَ بِرَحْمَتِهِ الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونعین جد الحسن والحسین عانی بالقاسم محمد وَعَلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ المعصومين الذين قالوا اللہ إنما يريدوا اللہ لیُذہب عنكم الرِّدس أهل البیت وَيُطَحِّرَكُمْ تَتَهِيرًا وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِ مَجْمَعِينًا من يوم عداوتهم إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم في قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی يوم ولد ویوم عموت ویوم عبث حیاء صلوات اللہ وآمہ صلوات محمد اعتماد سے ایک سور فاتحہ اور تین مرتبہ سور اخلاص حاضرین مجلس کے مرمومین شہداء ملت اور یہ جب آپ نے قرآن کی تلاوت سنی اس کا ثواب اس سماحت کا پڑھنے والوں کی بھی یقیناً نیت ہے اور اس کا ثواب انہیں یقیناً سب سے زیادہ حصیب ہوگا اس لیے کہ قرآن کی خدمت قرآن کا فروغ قرآن کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنانا یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے قرآن مجید اہلِ بیعت کے ساتھ ساتھ ہے اور اس کی تلاوت اور اس کی خوش لہنی اور خوش بیانی جو لوگ فریضہ ادا کر رہے ہیں یقیناً ان کا خاص مقام ہے اللہ انہیں عجر و ثواب عطا کرے اور آپ کے لاہور میں بھی حفظ قرآن کے جو شعب قائم ہیں تو انشاءاللہ مومنینِ لاہور اہلیانِ لاہور شعبہ حفظ قرآن کو تقویت دیں گے اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے اور حفظ کرنے کے لیے آمادہ کریں گے تلاوت فرما لیں سورہ فاتحہ کی ڈاکٹر سید فرخ علی ابن سید احمد علی کے مرہومین یعنی ان دونوں باپ بیٹوں کے مرہومین کی سالے سباب کیلئے اور حاضرین یا مجلس کے مرہومین شہدائی ملت ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرما بسم اللہ الرحمن 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 الر التماس ہے تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے بے تصدق امام زہن العبدین حضرت امام موسیٰ قاظم تمام مریضوں کی شفایابی کے لیے دعا کریں آپ کے ذہنوں میں آپ کے عزیزوں میں گھروں میں پڑوسیوں میں آئزہ میں جو مریض ہیں ان سب کی شفایات جلہ و کاملہ بالخصوص زیاء الحسن جاوہ مریض ہیں ان کی شفایابی کے لیے ایک باوازے بلند ترسلوات پڑیں سورہ مبارکہ مریم کی تہتیسویہ کریمہ جسے ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے سامنے تلاوت کیا اللہ اپنے کلام میں حضرت عیسیٰ کے بیان کو نازل کر رہا ہے الفاظ حضرت عیسیٰ کے ہیں مگر کلام اللہ کا ہے قرآن اللہ کا ہے حضرت عیسیٰ فرمارے ہیں مجھ پر سلام ہو کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میری رہلت ہوگی اور اس دن پر میرے لئے سلامتی ہو کہ جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا بعض الفاظ قرآنی ہیں حدیثی ہیں عربی کے ہیں اور جس زبان کا لفظ ہو اسی زبان کا اہل اس کی صحیح تشریح و تعریف کر سکتا ہے اور اردو زبان ویسے ہی امین زبان ہے جس زبان کا لفظ لیتی ہے اسے اسی تلفز سے بھی ادا کرتی ہے اور اسی مفہوم میں ہی ادا کرتی ہے اور اگر مفہوم اس کا بدل دے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی اس لیے کہ یہ آپ کا لفظ تو تھا نہیں جو آپ نے اپنی مرضی سے بدل دیا لہذا لفظ امام لفظ ولادت یہ قرآنی الفاظ ہیں اور عربی کے الفاظ ہیں تو جب عربی کے الفاظ ہیں اور قرآنی الفاظ ہیں تو جو قرآن نئے تشریحی ہے ہمیں بھی وہی کرنا ہوگی اور ہم اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتے لہذا یہ کہنا کہ ولادت تو ہماری ہوتی ہے میں خیال سے اس کا جواب اس سے اچھی آیت کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ حضرت عیسیٰ خود فرما رہے ہیں میرے روزے ولادت پر سلام ہو یہ آپ نے کہاں سے تشریح کر لی کہ ولادت کا مفہوم غلازت ہے یہ میرے دوستوں نے کہاں سے تشریح کر لیا کہ ولادت کا مطلب ہے غلازت اور کیونکہ معصوم کو غلازت اور نجاست اور عدم تحارت سے دوری ہے وہ معصوم ہے اور ولادت تو غیر معصوم کی ہوتی ہے یہ کس نے کہا ہے ہاں عدابن اگر کہہ دیا جائے کہ ان کی ولادت بھی ان کا ظہور ہے تو بہت اچھا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہنا کہ نہیں ولادت نہ بولو توہین ہے تو بھئی خود حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میری روزے ولادت پر سلام ایک سلوات بھیجے محمد وعالی محمد ادباً اگر کسی دیکھیں میں تصرف نہیں کر سکتا لیکن میں ادباً کہنا چاہ رہا ہوں گا اچھی بات ہے ادب اعترام آئمہ اور اہلِ بیت کے لیے ہم سب پر فریضہ ہے فرض ہے لیکن کسی کو غلط کہنا اور پھر اس کو تبدیل کروانا اور اس پر لڑائیاں کرنا اس پر اختلافات اٹھانا یہ کسی بھی طور اقل مندی نہیں ہے اس لیے کہ لفظ عربی کا ہے اور اگر لفظ ولادت غلط ہوتا تو قرآن میں کبھی بھی معصوم نبی کے لیے نہ آتا اور نبی معصوم ہوتے ہیں اس کے علاوہ آگے بڑھئے سرکار امام حسین سے کسی نے پوچھا حل ولد المہدی ایک لفائت نہیں ہے ایک حدیث نہیں ہے جس میں لفظ ولادت استعمال ہوا ہے آئمہ اسمت و طہارت کی زبان پر اپنے بارے میں خدا اممہ نے اپنے بارے میں لفظ ولادت کو استعمال کیا ہے کہاں لے جائیں گے اسے پھر لہٰذا فرمارے ہیں حسین سے پوچھنے والا ایک شخص پوچھتا ہے یا حسین حل ولد المہدی کیا مہدی کی ولادت ہو گئی اور امام فرمارے اگر مہدی کی ولادت میرے زمانے میں ہو جاتی تو ساری زندگی اس کی خدمت میں خود کو وقف کر دیتا ایک سلمان بھیجے حضرت مولا پر لہذا پڑھے لکھے سمجھدار ہوشیار اچھے ذہن رکھنے والے جوانوں کو نصیت کر رہا ہوں کہ ان مسئلوں میں علچنے سے پہلے عالم سے پوچھیں عربیدان سے پوچھیں اہل فن سے پوچھیں ٹیکنیکی افراد سے پوچھیں کہ بھئی یہ لفظ کہاں کا ہے لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بول کر ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کی خدمت کریں اور الٹا ہو رہا ہو اس لیے کہ اگر ہم یہ لفظ بولیں گے تو اس کی توہین کریں گے اس کی مضمت کریں گے تو آئیمہ کو کہاں لے جائیں گے انہوں نے خود فرمایا اپنے بارے میں ہاں واقعاً تیہ ہے کہ آئیمہ کی ولادت ہماری ولادتوں کی طرح نہیں ہے سو فیصد تیہ ہے ہم آتے ہیں تو جاہل آتے ہیں وہ آتے ہیں تو حالم آتے ہیں ہم دنیا میں آتے ہیں تو نجاستوں کے ساتھ اور ہمیں دھونا پڑتا ہے توجہ ہے بھر آتی اور وہ جب دنیا میں آتے ہیں تو تاہر اور متاہر آتے ہیں حضرت ام سلمہ نے اپنے بچوں کی طرح سمجھ لیا تھا توجہ ہے بھر آتی اور ہمارے بچوں کی طرح سمجھ لیا تھا کہ حسین دویا سارے بچوں کی طرح ہیں تو امام حسین کے بارے میں فرمایا یا رسول اللہ میں اسے نحلہ کرنے ہوں حضرت نے فرمایا جسے اللہ نے پاک کیا تم کیا پاک کرو گی امام کی ورادت کی فرمائی اللہ اللہ ورسول اللہ توجہ ہے بھر آتی حضرت فرما رہے اللہ کا سلام ہو سلامتی ہو میرے اوپر جس دن میں میں نے ولادت کی میں پیدا ہوا عزیزان اگرامی وارث انبیاء حسین علیہ السلام زیارت وارث پر غور کر رہے تھے حسین ابن علی وارث ہے یوں تو سارے نبیوں کے لیکن معصوم امام نے چھے نبیوں کا تذکرہ کیا جن میں ایک حضرت آدم حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سرکار دو جہان اور ساتھویں معصوم مولا علی اور آٹھویں معصوم آجناب زہرہ اور فرزندی میں اعلان کیا جناب ختیجہ تلکبرہ کے حوالے سے لیکن انبیاء کی وراست میں نے کل آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ کوئی مادی وراست نہیں تھی بلکہ مانوی وراست تھی روحانی وراست تھی کچھ لینے کی وراست نہیں تھی کچھ دینے کی وراست تھی اور معاشرے میں جب جذبہ عطا بڑھ جائے اور جذبہ طلب ختم ہو جائے تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے عزیزان اکرامی معاشرہ فساد کا اس وجہ سے شکار ہوتا ہے کہ ہر آدمی لینا چاہتا ہے دینے والے کم ہیں اور جب حسین کو وارث انبیاء کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو حسین ابن علی صرف ایک نبی کی مراس نہیں بلکہ تمام ان انبیاء کرام کی مراس کے وارث ہیں جو جذبہ ان سب میں پایا جاتا تھا وہ ایک جگہ اگر دیکھنا ہے تو اسے حسین کہا جاتا ہے وہ حضرت آدم کا جذبہ وہ حضرت نو کا جذبہ وہ حضرت ابراہیم موسیٰ عیسیٰ نبی مکرم کے جذبات کو اور احساسات کو اور قربانی کے پہلوں کو اگر ایک جگہ دیکھنا ہے تو امام حسین کی ذات آپ اس بڑی مجمع کے اندر تشریف فرمائیں اگرچہ جب مجلس ختم ہوتی تھی تو دروازے پہ ٹوکرا لے کر یا سینی لے کر کھڑے ہو جاتے تھے اور حاضرین مجلس کو تبرک تقسیم کیا جاتا تھا اب تبرک پہلے تقسیم ہو جاتا ہے اور بعض وقت تبرک اس انداز سے اب تقسیم نہیں ہوتا لیکن بہرحال اب بھی بہت سی جگہوں پر یہ چیز رائج ہے آپ نے دیکھا کہ جب دینے والا ایک ہو اور لینے والے ہزار ہو تو دھکا لگتا ہے کونی لگتی ہے انگوٹھا چلتا ہے کھوا چلتا ہے آوازیں لگتی ہیں اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایک سلیلے دینے والا ایک ہے لینے والے ہزار ہیں تو جب یہ منظر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لینے والے آوازیں لگاتے ہیں چاچا مجھے دے دو مامو خالو اب وہ مرمر کے دیکھ رہا ہوتا ہے میرے بھتیجے کہاں سے آگئے ہیں یہ کون ہے جس سے میرا یہ رشتہ ہے آپ نے دیکھا نا کہ جب لینے کا جذبہ ہوتا ہے تو رشتہ داریاں بھی بنا لی جاتی ہیں ایک سلمات بھیجنے ذرا محمد و آل محمد 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 تو بانی مجلس کیا کرتے ہیں بانی مجلس کہتے ہیں کہ نہیں کیوں کہ لینے والے زیادہ ہیں دینے والا ایک ہے تو بھئی ایک اور دروازہ کھلوا دو ایک آدمی کو اور کھڑا کر دو جو تقسیم کرے تو وہ تقسیم ہو جاتا ہے اب وہ ذرا جو ہاتھ ساتھ ہو رہے تھے وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں مگر اگر تیسرا دروازہ بھی کھلوا دیا جائے چوتھا بھی کھلوا دیا جائے اور بانٹنے والے بڑھتے چلے جائیں لینے والے کم ہوتے چلے جائیں تو اب ہاتھ ساتھ کم ہوتے چلے جائیں گے حقیقت نظام اسلام ہی یہی ہے حسین ابن علی کا فلسفہ یا قربان ہی یہی ہے کہ معاشرے کے اندر دینے کا جذبہ بناو لینے کا جذبہ نہ بناو اور جب دینے والے حسین ابن علی کے نام پر جمع ہو جاتے ہیں اور جذبہ اتا ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر معاشرہ ہر آدمی اپنے آپ کو اگر اس منظر پر دیکھے کہ مجھے چاہیے کچھ نہیں میں تو دینے کے لیے آیا ہوں تو خود بخود معاشرہ سکون اور امن اور چین کا گہوارہ بن جائے گا اور دینہ صرف مادی دنیا میں نہیں ہوتا کہ کسی کو روپیا دے دیا جائے پیسہ دے دیا جائے تکا دے دیا جائے در حقیقت دینے میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ انسان کے احساسات انسان کا احترام برداشت ایک مرحلے پر خاموشی یہ بھی دینا ہے فوراں جواب کا نہ دینا یہ بھی دینا ہے فوراں بدلے کا نہ لینا یہ بھی دینا ہے ہمارے گھروں کا فساد ختم ہو جائے عزیزان اگرامی ادھر نند بھاؤجے ایک دو سرے کو جواب دینے میں درہا تعمل کریں دیر کر لیں تھوڑی سے کہ نہیں ہم نے تمہیں یہ وقت دے دیا ہم خاموش ہو کر تمہیں یہ وقت دے رہے ہیں کچھ دیر کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ تم غلطی پر تھی لہذا دینے کا اپنی بات روک کر اپنے احساسات کو روک کر دوسرے کو ترجیح دے دیں یہ بھی عطا ہے یہ بھی دینے کا جذبہ ہے اور شاید یہ روپے پیسے سے زیادہ مہنگا ہے اس لیے کہ شیطان چھٹکی بھرتا ہے تم کم ہو کیا انسے جواب دو سچے ہوتے تو جواب دیتے اب شیطان ایک مرتبہ اکسار آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو چار آدمی سننے والے بولیں کہ صاحب یہ اگر حق پر ہوتے تو بولتے حق پر نہیں تھے نا اس لیے تو خاموش رہے لیکن کیا ہمیں چار آدمیوں کو دکھانا ہے یا اللہ کو دکھانا ہے اللہ تو جانتا ہے کہ کون حق پر ہے اور پھر پروردگارِ عالم اسی کے دل کے اندر محبت ڈالے گا جس نے ابھی کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہی ماحول ایک مرتبہ تبدیل کر رہے جائے گا تو حسین ابن علی وارث ہیں انبیاء اکرام کے دینے کے جذبے کے اور یہ جذبہ عطا حسین ابن علی میں اتنا کہ کیا چاہیے دنیا کو میں دینے کو تیار دنیا کے پاس تین سرمایوں سے زیادہ سرمایہ نہیں ہوتا اس دنیاوی حیات کے اندر تین سرمایے ہیں ایک سرمایہ ہے مال ایک سرمایہ ہے جان ایک سرمایہ ہے اولاد چوتھا سرمایہ وہ تو بتایا جائے اس کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی دولت نہیں ہے یا دولت پیسہ اسکناس فلس جی روپیا ٹکا پیسہ یہ یا انسان کی جان جس پہ وہ اس پیسے کو خرچ کر دیتا ہے یا انسان کی اولاد جس کی خاطر وہ اپنے ہاتھ کو بھی خوربان کر دیتا ہے اس سے زیادہ تو کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے حسین ابن علی نے فرمایا کہ میں یہ تینوں چیزیں دینے کے لیے آیا ہوں میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں کربلا میں دینے آیا ہوں میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لائیا ہوں اپنے مال کو بھی لے کر آیا ہوں کہتے ہیں تریسٹ محملے تھی اتنا بڑا قافلہ تھا حسین ابن علی کا اور اتنی بڑی تعداد میں سواریاں تھی امام اپنا مال بھی دینے آئے ہیں اپنی اولاد بھی دینے آئے ہیں اور اپنی جان بھی پیش کرنے کے لیے آئے ہیں لہٰذا یہ اب سب سے پہلے نبی آج دو نبیوں پر غور کر رہا ہے کہ ان کے پاس کیا میراز تھی کیا مال تھا اور حسین اس کے محیر وارث کیسے ہیں سب سے پہلے غور کریں حضرت آدم پر اگرچہ صفوت اللہ پڑھ دیا جاتا ہے اس کے پر زبر ہے سواد کے پر زبر ہے السلام علیکہ یا وارثہ السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ سلام ہو حسین ابن علی پر جو آدم صفوت اللہ کے وارث ہیں صفوہ کہتے ہیں خالص اور چنے ہوئی کیفیت کو نچوڑی ہوئی کیفیت کو آپ ایک بہت بڑے گھڑے کے اندر دہی اور بالائی ڈال دیں اس سے آپ مکھن کو چلتے ہیں جب اس سے مکھن کو نکال لیتے ہیں اور اس میں اب کوئی چیز باقی نہیں رہتی تو اس مکھن کو آپ کہہ سکتے ہیں صفوہ کہ وہ آپ نے نچوڑ لیا اس سے جان نکال لی اس کی روح نکال لی اس کی اساس نکال لی اس کا نچوڑ اگر ہے تو وہ یہ چیز ہے جسے آپ نے مکھن کے طور پر دیکھا پروردگارِ عالم نے پوری مخلوق میں اگر کسی کو جان بنایا ہے اور روح بنایا ہے اور حاصل بنایا ہے تو حضرتِ آدم کو بنایا ہے اِنَّا خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَا لِنْسَانَا مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِین میں نے یہ انسان کو مٹی کے سلالہ سے بنایا ہے نچوڑ رہا ہے پوری مٹی سے اور تین کے بعد میں نے سلالہ اور سلالہ سے میں نے انسان کو بنایا ہے حضرتِ آدم کی خلقت پوری اس وقت کی دنیا کا حاصل ہے اور آدم ہے اب البشر اور آدم کو پروردگارِ عالم نے جو مقام دیا ہے وہ علم کا مقام دیا ہے کہا ہم نے آدم کو تمام تر اسمہ کا علم مطا کر دیا ہم نے آدم کو تمام اسمہ کا علم مطا کر دیا اور پھر فرشتوں سے بھی کہا سُمَّا عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِقَةَ اس کے بعد ہم نے ملائقہ کے سامنے بھی وہ اسم رکھے اور پھر دونوں سے پوچھا توجہ میرے ساتھ ہے پھر دونوں سے پوچھا کہ بتاؤ ان اسموں کا مسمع کون ہے ان اسموں کے بارے میں مجھے بتاؤ تو فرشتوں نے تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو الہدہ کر دیا لا علم لنا الا ما علمتنا یا اللہ ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے مگر جو تُو نے عطا کیا ہے کم سے کم فرشتوں نے یہ تو فیصلہ کر دیا کہ ایسا نہیں ہو رہا کہ صرف آدم کو علم دیا ہے اور فرشتوں کو علم نہیں دیا یہ ممتہن کا انصاف نہیں ہے کہ ایک کو پڑھائے اور دوسرے کو نہ پڑھائے اور امتہان دونوں سے لے لے لیکن ممتہن اللہ جیسا دونوں کو پڑھائے ہیں فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تُو نے ہمیں پڑھائے ہیں مگر جتنا پڑھائے ہیں اتنی ہے یہ ایسا نہیں ہو رہا کہ فرشتوں کو نہ پڑھائے ہیں اور آدم کو پڑھائے ہیں اور آدم سے امتہان لے لیا اور آدم کامیاب ہو گیا اور فضیلت دے دی پڑھائے ہیں دونوں کو ایک سا پڑھائے ہیں برابر پڑھائے ہیں میں ان بچوں کے لئے اور جوانوں کے لئے ایک مثال کے ذریعے واضح کروں آدم علیہ السلام کے علم میں اور فرشتوں کے علم میں کیا فرق تھا دونوں کو ایک جیسا پڑھایا دونوں کو برابر پڑھایا مگر آپ کے ساتھ آج جدید دور کے اندر یہ مثال زیادہ روشن ہوگی علم کمپیوٹر کے پاس بھی ہے اور علم آدمی کے پاس بھی ہے کمپیوٹر غلطی نہیں کرتا مگر اپنی معلومات سے ایک لمحہ آگے بھی نہیں بڑھتا جتنا اس میں ڈالا جائے گا اتنے ہی نکال کر دے گا لیکن اگر آدمی کو علم دے دیا جائے تو وہ اس علم کے نتیجے کو بھی سامنے لے کر آتا ہے بس یہی فرق ہے فرشتوں کے علم میں اور حضرت آدم کے علم میں کہا یا اللہ تُو نے جتنا دیا اتنے ہی ہمیں آتا ہے ہم تو ایک لمحہ اور ایک ذرنہ اور ایک حرف بھی آگے نہیں جا سکتے آدم کیوں کہ صلاحیت رکھتے تھے تو یہی تو ثابت کرنا تھا اللہ کو کہ علم کی برابری کو نہ دیکھنا علم کے نتیجے کی صلاحیت کو دیکھنا ایک کو عالم کہتے ہیں ایک کو مشتہد کہتے ہیں ہر عالم مشتہد نہیں ہوتا مشتہد وہ ہوتا ہے جو علم سے نتیجے نکالتا ہو ایک سلوات بھیجے محمد وعالم عمد جو استنبات کرتا ہو جو نتیجوں کو اخص کرتا ہو لہٰذا یہاں حضرت آدم نے نتیجے کو اخص کیا علم دونوں کا برابر تھا اور جیسے یہ تیہ ہو گیا کہ آدم نے امتحان مکمل کر دیا تو فرشتوں سے تو اللہ پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے زمین پر خلیفہ بنایا ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ خون پھیلائے گا اور فساد پھیلائے گا اللہ نے کہا نہیں جھیک لیتے ہیں اور جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے اور جیسے ہی حضرت آدم نے اپنی فضیلت کو توجہ ہے حضرت آدم نے اپنی فضیلت کو ثابت کیا فوراً اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو فسجد الملائکہ اللہ عبلیس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر عبلیس نے سجدہ نہیں کیا اور کیوں نہیں کیا کہنے لگا کہ انا خیر منہو خلقتنی من نار وخلقتہو من تین یا اللہ میں اسے افضل ہوں میں افضل ہوتے ہوئے مفضول کو سجدہ کیوں کروں میں زیادہ ہوتے ہوئے کم تر کو سجدہ کیوں کروں خود سے دلیل بھی دے رہا ہے اور دلیل یہ ہے کہ مجھے تُو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو تُو نے مٹی سے بنایا ہے اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہوتی ہے عزیزہ نگرامی اتنا بھی یہ نتیجہ اگرچہ غلط نتیجہ لے رہا ہے کیونکہ جن تھا تو اتنا بھی نتیجہ لے لیا فرشتہ ہوتا تو اتنا بھی نتیجہ نہ لیتا کیونکہ جن تھا فرشتہ نہیں تھا کہنے لگا نہیں وہ استدلال کر رہا ہے مگر استدلال کے اندر بہک گیا کیونکہ استدلال قیاس کی بنیاد پر نہیں ہوتا نس کی بنیاد پر ہوتا ہے فیصلے در حقیقت تخمینوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے جب سریح حکم الہی موجود ہے کہ اللہ نے اگر اس کو افضل بنایا ہے کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو تو یہ بھی کہنے کی کوئی بات ہے کہ میں افضل ہوں یہاں شیطان نے دو کام کیے ایک تو شیطان نے قیاس کیا دوسرا شیطان نے عبادت کی تعظیم نہیں کی تھوڑا سا ساتھ دیں گے میرا شیطان نے عبادت تو کی اللہ کے آگے تو جھک رہا ہے اللہ کی بات کہ یا اللہ میں تیرا عبادت گزار لیکن تعظیم نہیں کروں گا میں اور واضح کروں کتنی مدت سے عبادت کر رہا تھا آج تک رکا آج تک بولا اس نے کہ میں تیرا سجدہ نہیں کروں گا لیکن جہاں بات آئی تعظیم کی تو کہنے لگے میں تعظیم نہیں کروں گا تو بس تیہ ہو گیا نا کہ جو عبادت صرف کرتے ہوں اور تعظیم نہ کرتے ہوں وہ کچھ بھی ہو شیطان کے پہروکار ہیں ایک سلوات بھید محمد و آل محمد اس لیے کہ پروردگارِ حنم کا نظام ہے اور شاید یہی سے گربر پیدا ہوئی ہے اور بگاڑ آئی ہے کہ لوگ ہر تعظیم کو عبادت سمجھنے لگے جو سمجھنا ہے میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں ہر تعظیم کو عبادت دو عبادت اور ہے تعظیم اور ہے عبادت اللہ کی ہے تعظیم شائر اللہ کی ہے عبادت صرف پروردگارِ عالم کی ہے سجدہ صرف اللہ کا ہے اچھا اگر سجدہ صرف اللہ کا ہے تو پھر آدم کو سجدہ کیوں ہوا تو میرے معصوم امام مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بیان الانوار کی روایت ہے آج ہی میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے سنا تھا مگر مجھے حدیث نہیں مل رہی تھی لیکن اتفاق سے آج دونتے حدیث بھی مل گئی معصوم فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں جعل اللہ آدم محراباً وقابتاً وقبلتاً اللہ نے للملائکہ پوری حدیث کا جملہ اللہ نے آدم کو محراب بنا کر پیش کیا محراب میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تم محراب کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا ہاں ہو کریں میرے ساتھ ہم جب یہاں نماز پڑھ رہے ہیں محراب پر تو ہم محراب کو سجدہ کر رہے ہیں ہم تو محراب سے رخ پا رہے ہیں محراب سے سمد کو معین کر رہے ہیں ہم محراب کے ذریعے ایک جانب رخ کر رہے ہیں کہ کہیں بہت دور ہی صحیح جا کر ایک قبلہ ہے جس کے آگے ہم اپنے سر کو چھکا رہے ہیں میرے مولا فرماتے ہیں یہ آدم کو سجدہ نہیں تھا اللہ نے آدم کو کعبہ بنا دیا تھا اللہ نے آدم کو قبلہ بنا دیا تھا محراب بنا دیا تھا ملائکہ کو کہا کہ اس کی جانب سجدہ کرو یہ در حقیقت آدم علیہ السلام کو معبود نہیں بنایا جا رہا تھا آدم علیہ السلام کو معبود تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا جا رہا تھا بھئی اللہ کسی ایک جگہ محدود نہیں ہے اللہ خانہ کعبہ میں نہیں ہے اور اللہ خانہ کابوں میں ہے تھوڑا سا غور کیجئے اس بات پر اللہ لا محدود ہے اسے طرح محسوس کیجئے ہر جگہ ہے اور کسی ایک جگہ پر نہیں ہے میں آپ سے پوچھوں آپ اپنی آنکھ میں ہیں آپ کہیں گے نہیں آپ اپنی آنکھ میں کب ہیں آپ اپنی اس ہاتھ میں ہیں نہیں آپ اپنے پیر میں ہیں آپ کا جواب آئے گا نہیں میں اسی جملے کو بدل لیتا ہوں آپ اپنی آنکھ میں نہیں ہیں ہے آپ اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں ہے مصبت اور منفی ہی کا تو فرق ہے اللہ کعبے میں ہے نہیں ہے اللہ کعبے میں نہیں ہے ہے ایک تلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد تلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد یہ جو ہم ہے اور نہیں ہے کیا الجھن میں آئے ہیں یہی درحقیقت پروردگارِ عالم کے لا محدود ہونے کی دلیل ہے وہ ہر جگہ ہے اور کسی ایک جگہ پر نہیں ہے تو خانہ کعبہ کی طرف اگر رخ کر کے ہم نماز پڑھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں ماز اللہ بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کیا کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اللہ سب جگہ ہے لیکن کیسے ہمیں مرکز سے مابستہ کرتا کیسے ہمیں جوڑتا اس لیے کہ کلمہ توحید کا تو فلسفہ ہی توحید کلمہ ہے کہ سب کلمہ توحید پڑھو تاکہ سب کا مقصد ایک ہو جائے سب کا حدف ایک ہو جائے کلمہ توحید کا مقصد بس لفظ بدل دیجے آگے پیشے کر دیجے کلمہ توحید کا مقصد ہے توحید کلمہ ایک آواز ایک بات ایک نظریہ ایک مقصد ایک حدف تو اللہ نے مولا فرمارے مولا لی فرمارے اللہ نے حضرت آدم کو محراب کعبہ اور قبلہ بنایا تھا ملائقہ کے لئے اور عزیزانِ گرامی مگر تعظیم تو تھی اللہ نے کیوں خانہ کعبہ کی تعظیم ہے یا نہیں اگر پروردگارِ عالم کسی جانب رخ کر کے کر ہمیں نماز پڑھوارا ہے تو اس چیز کی تعظیم تو ہے ہم پتھروں کی تعظیم کر لیں لیکن اگر کسی بدن میں خون دور رہا ہو اور وہ آدم علیہ السلام کی صورت میں ہو اور اللہ کہے کہ اس کی طرف سجدہ کرو سجدہ میرا ہے عبادت میری ہے مگر اس رخ پر کرو تو ہم اس کو کہیں کہ یہ شرک ہیں عزیزانِ گرامی تعظیم حضرت آدم کی اللہ نے کروائی اور تعظیم کس بنیاد پر کروائی علم کی بنیاد پر تو وہ جو چاہوں گا ایسے ہی نہیں ہے اللہ کی مازاللہ کسی سے رشتہ داری نہیں ہے کسی سے پڑوس نہیں ہے کسی سے برادری نہیں ہے بس جو ثابت کرے گا کہ میاری ہے اللہ کہے گا اس کی طرف جاؤ اہلِ فن کی طرف روجو کرو اہلِ علم کی طرف روجو کرو لہٰذا یہاں آدم علیہ السلام کیوں کہ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے اللہ نے کہا اس کی تعظیم کرو اور جو تعظیم نہیں کرتا اور عبادت کرتا ہے عزیدہ نگرامی وہ مسلمان مکمل نہیں ہیں اب کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ سجدگاہ یہ لوگ بد پرستی کرتے ہیں بعض اوقات تو خاص بعض شہروں میں جو بڑے مرکزی شہر ہیں دنیا کی سطح پر عبادت کے حوالے سے وہاں سجدگاہ کو پیر کے نیچے مسل دیا جاتا ہے پھینک دیا جاتا ہے توہین کی جاتی ہے بے عدبی کی جاتی ہے اور کیا کہا جاتا ہے کہ یہ بد پرستی کر رہے ہیں یہ اپنے ساتھ بد لے کر آتے ہیں سجدگاہ کو حرام اور شرک کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں جو خاص طور پر گئے ہیں مقامات مقدسہ پر یعنی حج کرنے اور عمرہ کرنے عزیزانِ گرامی بڑا مشکل ہے اور مانی جائیے پاکستان میں ہی لے لیجئے کبھی کسی لمبے سفر پر آپ جا رہے ہیں اور کسی پیٹرول پمپر کہیں مسجد دیکھ کر نماز پڑھیں اور سجدگاہ رکھ کر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں اور بھی جماعت ہو رہی ہیں اور بھی لوگ آ رہے ہیں تو آپ کو چھپتے ہوئے جملے سننے کو ملیں گے عزیزانِ گرامی میں تو کتنی مشکل میں ہوں یعنی آپ اور میں کہ سوال تو ہمیں کرنا چاہیے گلٹا ہم سے سوال ہوتا ہے تم بتاؤ کہ تم خالین پر سجدہ کیوں کر رہے ہو ہم سے پوچھ رہے ہو کہ خال پر سجدہ کیوں کر رہے ہو اب ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ہاتھ باندھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس ہم سے الٹا پوچھتے ہو کہ ہاتھ کھل کے کیوں پڑھ رہے ہو پوچھنا تو ہمیں تم سے چاہیے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آپ سجدگاہ کیوں نہیں رکھتے خاک کیوں نہیں رکھتے کیا صحیح بخاری میں روایت نہیں ہے کہ نبی نے فرمایا جوہلیت لی العرض و سجدہ اللہ نے میرے لیے خاک کو سجدہ بنایا ہے اور پھر ان خاک کے جلووں میں سب سے عظیم جلوہ در ہے تو خاک کربلا ہے خاک شفا ہے پہلے تو تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیجئے کہ حضرت آدم آدم کے علیہ السلام کے وارث ہیں حسین ابن علی اور حسین کے ساتھ ایک تعظیم جڑی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ قیامت تک اب اگر لوگ نماز پڑھیں گے اللہ کی تو بغیر حسین کی یاد کے نہیں پڑھیں گے اگر میرے اس جملے کو کوئی بھاری محسوس کرے تو دلیل لے لیں ہم مکہ میں جب اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر تو کوئی جگہ نہیں ہے عبادت کی اللہ کو خانہ کعبہ میں ہماری وہ دور و کتنا ماز چاہیے جو مقام ابراہیم پر پڑھی جائے یا اللہ میں کئی اور پڑھ لے تاکہ نہیں مقام ابراہیم پر پڑھو اور ایسے مقام ابراہیم کو قرار دو کہ مقام ابراہیم تمہارے اور خانہ کعبہ کے درمیان ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مقام ابراہیم پر نماز اللہ کی ادا کروں اور تصور ابراہیمی نہ آئے جذبہ ابراہیمی نہ آئے حضرت ابراہیم کا جو اندازِ بدشکنی تھا وہ میرے اندر نہ آئے یہ کیسے ممکن ہے اور حسین بن علی کی خاک جس پہ آپ کا خون گرائے معصوم اسی زیارت نامے کے اندر فرماتے ہیں کیوں سجدہ کا رکھتے ہیں ہمیں ویسے مطلقاً خاک اگر کہیں بھی مل جائے تو ہمیں سجدہ کرنا ہے اس پر لیکن خاک میں سب سے افضل خاک امام حسین کی خبر کی خاک ہے کربلا کی خاک ہے کیوں؟ چھٹے امام فرما رہے ہیں مجھے تو کسی کراچی یا لاہور یا اسلام آباد کی خاک کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملی لیکن اگر روایت ہے معصوم کی زبان پر اگر لفظ آیا ہے کہ پاک خاک متحر خاک طیب خاک تو چھٹے امام کربلا کی خاک کو طیب خاک کہہ رہے ہیں اور اگر یہ سوال آ جائے کہ وہاں تو یزیدی لشکر کے کشتوں کو بھی دفنایا گیا ہے ان کا بھی خون گرا تھا تو جائے وہاں تو وہاں تو یزیدی لشکر کے کشتوں کا بھی خون گرا تھا اور وہاں حسین ابن علی کا بھی خون گرا ہے شہدہ کربلا کا بھی خون گرا ہے تو میں انہیں ایک جملے میں جواب دیتا ہوا آگے بڑھوں اس پہ زیادہ نہیں رکھنا چاہتا کہ ہاں قرآن مجید میں اللہ رسول اور اہلِ بیت کا تذکرہ بھی ہے نمرود فرعون حامان شداد اور شیطان کا تذکرہ بھی ہے ایک سلوات بھیجے درہ محمد و آلِ محمد یہ خاک ہم تھوڑا سا گوھر کریں اس کے پر بچوں کو کیونکہ ہمیں اداروں میں اور تعلیم اداروں میں اور نوکری کے اداروں میں چپتے ہوئے جملے سننے کو ملتے ہیں سجدہ کا کیوں رکھتے ہو السجود علت تراب علا اور لام میں فرق ہے علا اور لام میں فرق ہے السجود لت تراب اگر ہو تو یہ شرک ہے السجود السجود علت تراب تو یہ شرک نہیں ہے بلکہ ایک ایسی جگہ کو مخصوص کیا ہے کہ جہاں سر کو رکھ دیا جائے اللہ کی بارگاہ میں اب وہ کونسی جگہ ہو کہنے لگے صاحب آپ سجدگاہ رکھتے ہیں یہ شرک ہو رہا ہے اچھا بھئی ہم شرک کر رہے ہیں سجدگاہ رکھ کے آپ کہاں سر رکھتے ہیں آپ بھی بتائیے کہیں سر رکھتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں تو سر رکھتے ہوں گے کہنے لگے ہم تو سب جگہ رکھ دیتے ہیں تو بڑا مشرک کون ہوا بڑا مشرک تو وہ ہوا جو جہاں چاہے سر رکھ دے اور ہم تو مخصوص جگہوں پر سجدگاہ قرار دیتے ہیں اور سر رکھتے ہیں اور پھر در حقیقت وہاں سجود الگ تراب ہے سجود لد تراب نہیں ہے کبھی بھی بت کے اوپر سر نہیں رکھا جاتا بت کے لیے سر رکھا جاتا ہے اگر ماذا اللہ یہ بت ہو تو اس کے اوپر سر کیوں رکھا جا رہا ہے لہذا یہ خاک اور پھر نبی مکرم نے اپنی جیب میں اپنے ساتھ اپنے ہمراہ جی ان کتب سہائے ستہ کے اندر روایات موجود ہیں ایک پورا باب ہے کہ نبی جب سجدگاہ سجدہ کرتے تھے تو جیب سے چٹائی کا ٹپڑا نکالتے تھے نبی مکرم جیب سے ایک ٹھیلہ نکالتے تھے مٹی کا اس پہ سر رکھتے تھے وَسِيمَاهُم وَوُجُوہُم وَسِيمَاهُم وَجُوہَاہُم بے اثر السجود قرآن مجید کہتا ہے صحاب پیغمبر کا حلیہ یہ ہوتا تھا جب مسجد سے نکلتے تھے تو ان کی پیشانی پر خاک لگی بھی ہوتی تھی تو آج تو خاک ہی ختم کر دی خالین پر آپ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ کے چہرے پر نشان آنا چاہیے خاک لگنے کا یہ تو بعد میں پھر اسے منظم کرنے کے لیے اسے پکا لیا گیا اور ٹکیا بنا لی گئی سجدگاہ کا ایک شکل دے دی گئی لیکن اصل جو دلیل ہے اصل جو مقصد ہے وہ خاک پر سر رکھنا ہے اور میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ نے خاک پر سر اس لیے رکھوایا ہے اس لیے کہ سب سے پہترین جلوہ توازو اور تضرر کا اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ خاک پر سر رکھ دو قالین پر فرش پر چٹائی پر مثال کے طور پر سنگ مرمر پر کہ نہیں خاک پر سر رکھو گے تو تمہاری توازو اور انکساری کی بہترین شکل بنے گی کیوں اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں خاک پر سر رکھے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے لہذا تعظیم ہے تعظیم کو عبادت نہ سمجھا جائے وہاں حضرت آدم کی تعظیم اللہ نے کروائی حسین وارث آدم ہے اور وہاں حضرت آدم علم میں سب سے افضل ہے حسین وارث آدم ہے فرماتے ہیں اگر مشرق سے مغرب تک لاکھوں دروازوں کا ایک مکان ہو اور ہر دروازے سے ایک نئی زبان بولنے والا داخل ہوتا ہو تو میں اور میرا بھائی حسن وہ ساری زبانیں جانتے ہیں لوہ محفوظ کی تلاوت کرنے والی ذات حسین ابن علی کی ذات میرے مولا جانتے ہیں میرے مولا علم رکھتے ہیں لہذا یہاں حضرت حسین وارث علم آدم وارث تعظیم آدم اور در حقیقت حسین ابن علی امت کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں جیسے آدم اب البشر ہیں باپ کون ہوتا ہے باپ ہوتا ہے جو تربیت کرتا میرے مولا نے تربیت کا کوئی تقیقہ فرغزاش نہیں رکھا مکمل نظام تربیت دیکھ کر گئے ہیں حسین ابن علی السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ سلام ہو حضرت نوح نبی خدا کے وارث حسین ابن علی پر آدم ثانی ہے کہ آدم اول ہوں یا آدم ثانی ہوں حسین دولوں کے وارث ہیں دھائی ہزار سالہ عمر ہے حضرت نوح کی دو ہزار پانچ سو سال کی عمر بھائی ہے حضرت نوح نے دو ہزار پانچ سو سال ایک آدمی کی زندگی نو سو پچاس سال تک تو بے ست سے پہلے رہے پانچ سو کچھ سال بے ست کے بعد رہے دو سو سال تک تو کشتی بناتے رہے دو صدیوں تک کشتی بناتے رہے اور اس کے بعد حضرت نوح نے جب دھائی ہزار سال کی عمر مکمل کی اور اللہ نے کہا بھینے بلالو اور ملک الموت کو بھیجا کے لے کر آؤ تو کہنے لگے ذرا کچھ دے رکھو دوب میں کھڑے تھے سائی میں آگئے کہنے مجھے سائی میں جانے تو سائی میں آگئے فرشتے سے کہنے لگے کہ اب مجھے لے چلو میں جانے کو تیار ہوں تو انہوں نے کہا نوح کتنی عمر پائی ہے کہنے جیسے ابھی دوب میں سائی میں آیا ہوں اتنی سی عمر پائی ہے یعنی دھائی ہزار سال عمر کرنے کے بعد بھی حضرت نوح فرما رہے ہیں اتنی سی عمر پائی ہے اور حضرت نوح نے بڑے امتحان دیئے ہیں حضرت نوح مدتوں تبلیغ کرتے رہے ہیں کشتی بنا رہے ہیں اللہ اکبر عجیب نظام ہے حضرت نوح کی کشتی کے نو تبتے ہیں اب دو سو سال تک بھی بنی ہے تو بہرحال ایک اکیلہ بنانے والا لکڑی سے بنانے والا اور ماجرہ کچھ یوں ہے کہ یہ تختیں جوڑتے تھے اور جب جوڑ کر چلے جاتے تھے رات کو وہ صبح پلٹ کر آتے تھے تو تختیں علیدہ علیدہ ہو جاتے تھے جو دشمن تھے مخالف تھے وہ تختوں کو توڑ جاتے تھے حضرت نوح پھر انہیں جوڑتے تھے پھر تختیں توڑ دیے جاتے تھے یا اللہ کیا کروں تو پروردگار عالم نے ایک جانور کو ان کے کشتی کی حفاظت کے لئے معمول کر دیا اب وہ جانور حفاظت کرتا تھا اس کی اور یہاں حضرت نوح نے جب کشتی مکمل کی تو نو تبقوں کی کشتی نو منزلہ کشتی سمجھ میں آتا ہے نا تس آتوں من بلدل حسین آدم نے نو تبقوں کی کشتی بنائی ہے نوح نے نو تبقوں کی کشتی بنائی ہے اور حسین وارث نوح ہیں لہٰذا حسین کے بعد بھی نو تبقوں کی ہدایت ہوگی لہٰذا نو امام آئیں گے حسین ابن علی کی نسل سے ایک سلوات بھیجے محمد و آل امام اور حضرت نوح کی زندگی بڑی آزمائشوں کی زندگی بیٹا ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نہیں وارث نوح جو ہوگا تو حسین ابن علی پکار رہا ہوگا مگر بہت ترحیس آتا آئیں گے کہ وارث ہے نا حتی شہر والے پکر مکمل نہیں آئیں گے بہت مشکل ہوتا ہے کہنے بیٹا ڈوب جاؤ گے کہنے لہا نہیں پہاڑ پر چڑھو بچوں گا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ یہاں بچوں گے کہنے لہا نہیں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا اور پہاڑ پر چڑھتا نا میرا تو دل کہہ رہا ہے کہ اگر یہ پہاڑ پر نہ چڑھتا تو شاید پہاڑ بچ جاتا اس کے چڑھنے سے پہاڑ بھی ڈوب گیا اور ایک مرتبہ اتنا پانی چڑھا اتنا پانی چڑھا کہ موح علیہ السلام کا بیٹا تمہارے ساتھ رہنے کا اہل نہیں ہے یہ پروردگارِ عالم نے حضرتِ نوح کو تسلی دی عزیزانِ گرامی حضرتِ نوح کی زندگی ہدایت کے بعد ایک مرتبہ توفان کے بعد ایک مرتبہ نئی ہدایت کا سلسلہ اور یہاں حسین وارثِ نوح ہے وہ کشتی ڈوب جائے گی لیکن دوبارہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہوگا جسے زینب کہا جاتا ہے اس لئے کہ وریاست کیسے مکمل ہوگی توفان کے بعد تو پھر اسر کے بعد تو یسر آنا چاہیے توفان کے بعد تو آسانی آنی چاہیے بربادی کے بعد تو آبادی آنی چاہیے لہذا وہاں دو مرحلوں میں حضرتِ نوح کی زندگی ہے یہاں وارثِ نوح کی زندگی بھی دو مرحلوں میں ایک خون کے طریعہ میں ڈوبنے کا مرحلہ ہے اور ایک مرتبہ پھر ابرنے کا مرحلہ ہے اور یہ ڈوب کر ایسے ابرتے ہیں کہ پھر قیامت تک ابرے رہیں گے کب اٹھائی ہزار سال تک ہدایت دیتے رہے حسین کی ہدایت کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے قیامت تک اور نجانے قیامت کب آئے گی حسین ابن علی کے نظامِ ہدایت پر قرر رہے گا عزیزوں ایک منزل اور آگیا جائیے السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ سلام ہو خلیلِ خدا ابراہیم کے وارث حسین ابن علی پر کیا ہے حضرت ابراہیم جو حسین وارث ابراہیم قرار پائیں ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور آپ کی فدہکاریاں تاریخ میں منفرد ہیں بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ دو ہی قربانگاہیں ہیں راہ توحید میں ایک قربانگاہ منہ اور ایک قربانگاہ کربلا ایک در حقیقت وہ سرزمین کہ جہاں ابراہیم قربانی دے رہے ہیں وہ بھی سب کچھ دے رہے ہیں اپنا مال بھی جان بھی اولاد بھی اور یہاں امام حسین بھی ایک قربانگاہ بنا رہے ہیں جسے کربولا کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے لئے بڑا سخت تھا بدھ توڑنا ابراہیم پتھر کا بدھ توڑ رہے ہیں حسین نظریات کے بدھوں کو توڑ رہے ہیں حسین ابن البدھ در حقیقت کسی ایک مورتی کو نہیں کہا جاتا باطل نظریہ کو بدھ کہا جاتا ہے غلط نظریہ کو بدھ کہا جاتا ہے اور جب یہ بدھ انسان توڑ دے تو پھر یہ حسینی بن کر سامنے آتا ہے اے ابراہیم تمہارے تو اپنے گھر میں بدھ بن رہے ہیں تم یہ بدھ خانے کے بدھوں کو کیوں توڑے ہو جاکا کیا کیا حضرت ابراہیم نے چلے گئے جب سارا شہر خالی ہوا تہوار منانے کے لئے گیا تو حضرت ابراہیم بدھ خانے میں گئے اور جانے کے بعد انہوں نے چھوٹے چھوٹے بدھوں کو عیب دار بنایا کسی کا کھوا کاتا کسی کی آنکھ پھوڑی کسی کی ناکھ کاتی مختلف بدھوں کو ترہاں ترہاں کے عیب میں ڈال کر ایک بڑے بدھ کے گلے میں کل ہڑی لٹکا دی یہ بھی انداز ہے نا ہدایت کا نبی تو کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کو اور ضمیر کو بیدار کرتا ہو کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہوتے کہا تم تو اللہ کو مانتے ہو مگر ماننے میں غلطی کا شکار ہو گئے ہو اب ہم تمہیں رخ دینا چاہتے ہیں کہ کون اللہ ہے اب جیسے ہی آ کر دیکھا تو سارے بدھ ٹوٹے ہوئے تھے ایک بڑا بدھ ٹھیک تھا اس کے گلے میں کلاری لٹکی ہوئی تھی تو کہنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے وہ ابراہیم کو تم نے دیکھا ہے جو اس پر ازام لگا رہے ہو کہہ لگا نہیں نظریہ بتاتا ہے کہ انہی کا کام ہے معلوم ہو گیا نا مومن چھپ کر نہیں رہتا مومن اپنے نظریہ کے ساتھ جیتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ گن ہو جائے کہ یہ کس کا کام ہے کام نہیں ہمارا کام ہے گلالی حضرت ابراہیم تم نے کیا ہے کہنے لگے وہ اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلاری لٹکی ہے کہنے لگے بھائی وہ تو مکھی بھی نہیں جھل سکتا اپنے ناک پر بیٹھی بھی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں جو اپنے ناک کی مکھی نہیں جھل سکتا وہ تمہارا اللہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا رب کیسے ہو سکتا ہے زمینوں کو بیدار کرنے کے لئے حضرت ابراہیم نے یہ کام کیا اے ابراہیم تمہارے تو چچا بدھ بناتے ہیں کارخانہ تمہارے گھر میں ہے تم جا کے بدھ خانے کے بدھ توڑا ہے اپنے کارخانے کو آپ کیوں نہیں لگا دی تھوڑا سا غور کیجئے آذر حضرت ابراہیم کے چچا وہ بدھ ساز ہیں کارخانہ ہے بدھ سازی انہوں نے لگایا ہوا ہے پورا کارخانہ جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر لگایا ہوا بدھ بنا بنا کر بیچتے ہیں کہ نہیں پہلے چچا سے بات کرتے رہے لیکن پھر دیکھا کہ اگر میں نے یہ بدھ سازی کا کارخانہ بند کروا دیا تو کوئی اور کارخانہ کھل جائے گا توجہ ہے کیبلوں کو آگ نہیں لگانی ٹی ویوں کو آگ نہیں لگانی خریداروں کا مزاج بدلنا ہے ایک سلوات بھیجے گا محمد و آل محمد حضرت ابراہیم یہی تو کر رہے نا کہا گا اس کارخانے کو میں نے توڑ پھوڑ کر دیا جب انخلاب آیا نا ایران کے اندر اسلامی جمہوریہ کے اندر تو سینماوں کو آگ لگائی جانے لگی حضرت عطلہ خمینی نے تقریر کی خبردار کوئی سینما کو آگ نہیں لگائے ہمیں سینما چاہیے سینما کو کوئی آگ نہیں لگائے اس میں چلنے والی فلموں کو بدل دو تو ہمیں کیبلوں سے اور چینلوں سے کوئی نفرت نہیں ہے اچھا ہے ہوتے رہے ہیں ان کا مزاج بدلنا ہے ان کی سوچ ان کے طریقوں کو بدلنا ہے ابراہیم اگر ایک کارخانے کو توڑ دیتے دوسرا بن جاتا تیسرا بن جاتا کہہ لگے نہیں میں خریدار کو بدل دیتا ہوں جب بتوں کا خریدار ہی نہیں رہے گا تو کارخانے کو خود ہی بیٹھ جائیں گے اب خریداروں کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے حضرت عبراہیم اور وہی مزاج باریس ابراہیم کا ہے میرے مولا اگر چاہتے تو ایک مرتبہ یزید کا مقابلہ کر کے معاملے کو تمام کر دیتے کہتے ہیں میں لڑنا چاہتا ہوں میرے مولا نے کربلا بسائی کہہ لگے نہیں میں قیامت تک کے یزیدی کارخانوں کو مٹانا چاہتا ہوں اور یہ یزیدی کارخانے جب مٹیں گے کہ جب یزید کی طلب ختم ہو جائے گی مزاج کو بدلنا چاہتا ہوں کوئی نہ جائے اس کی طرف اس کی طلب نہ رہنے پائے غرسل بن علی نے اسی انداز سے وارث ابراہیم ہونے کا ثبوت دیا اب ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے جب سب کچھ توڑ پھوڑ کر دی تو کہا کہ آپ انہیں سزا مل لی چاہیے کیا سزا ہے ابراہیم کی کہ ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے منجنیق میں رکھ کے آگ میں پھیک دیا ابراہیم آگ کی طرف جا رہے ہیں ہم یا علی مدد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہتے ہیں نا تو کربلا میں امام حسین نے مدد کیوں نہیں مانگ لی اللہ سے اپنے بابا سے اپنے نانا سے اور پیچھے جائیے ابراہیم آگ میں جلنے کو جا رہے ہیں فرشتوں میں تلا تمہیں یا اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے کہا جاؤ جا کے بات کرو مدد کرو جبریل پہنچے حلکہ حاجتن یا ابراہیم ابراہیم کوئی حاجت ہے حضرت ابراہیم نے ایک مردمہ دیکھ کر کہا امہ علیہ کا فلا ہاں ہے تجھ سے نہیں ہے کہا کس سے ہے پھر کہا اسی رب سے ہے جس کی خاطر جلنے کو تیار ہو کہا پھر مانگو پکارو اسے یا اللہ مدد بولو اللہ سے مدد تعلق کرو فرمانے لگے وہ میرا حال دیکھ رہا ہے مجھے سوال کی کوئی حاجت نہیں ہے وہ تو پورے منظر کو دیکھ رہا ہے ابراہیم نے مدد نہیں مانگی فرشتے سے کسی سے حتی اللہ سے مدد نہیں مانگی حسین بھی اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے اللہ کی تو خود حسین کو مدد ہے کہ امتعان لے رہا ہے اللہ طالب علم پر ممتہن کا احسان ہوتا ہے نا کہ امتعان گاہ میں بیٹھنے دیتا ہے ہر ہر ممتہن ہر طالب علم کو امتعان گاہ میں بیٹھنے کے خابل نہیں سمجھتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تعلیم بدنام ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پڑھایا ہوا بدنام ہو جائے طالب علموں کو انتخاب کیا جاتا ہے کلاس میں سے کہا کہ انہیں بٹھایا جائے گا اس دفعہ ان کو نہیں بٹھایا جائے گا یہ تیارین کی مکمل نہیں ہے یہ تو اللہ کی مدد ہے حسین کو کہ حسین ابن علی کو امتحان کام میں ہوتا رہا ہے یعنی مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ حسین ابن علی کو مکمل سمجھتا ہے لہذا کہا کہ اب تم امتحان دینے کے لیے آؤ اسے بھی پتا ہے کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جو امتحان میں ناکام ہوگا سارے سال طالب علم استاد سے سوال کرتا رہے استاد کو عزیز ہوتا ہے وہ طالب علم اچھا لگتا ہے پوچھتا ہے سوال کرتا ہے پڑھنے والا ہے لیکن جیسے ہی پیپر دینے کے لیے بیٹھے پر ہاتھ اٹھا کے کہا ہے استاد اس سوال کا جواب کیا ہے وہی استاد مضمت کرے گا بھئی اکل تک تو آپ مجھے سمجھا رہے تھے یہی سوال آج کیوں نہیں سمجھا رہے کہنے لگے فرق ہے وہ پڑھانے کی جگہ تھی یہ آزمانے کی جگہ ہے اور پڑھانے کی جگہ تو بتایا جاتا ہے آزمانے کی جگہ نہیں بتایا جاتا سارے سال طالب علم ہاتھ میں کتاب اٹھائے رکھے تو محترم معظم لائق طالب علم لیکن اگر امتحان گاہ میں بھی وہ کتاب لے کر آ جائے تو مضمت ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہو یہ تو امتحان کی جگہ ہے کتاب کیوں لے آئے مدد نہیں چاہیے اس لیے کہ امتحان دے رہے ہیں حتی امام حسین جب گھوڑے سے گر رہے تھے اگرچہ مسائب کا پہلو ہے لیکن اس باب میں دیکھئے کہ امام نے حتی مدد نہیں لی میں نے خود حضرت آیت اللہ مشکینی سے حرم حضرت معصومہ میں مسائب سنے اور کتاب میں بھی بات پڑے کہ جب امام گھوڑے سے گر رہے تھے تو گرتے گرتے لا واللہ کہہ کے سملتے تھے گھوڑی کی لگام کھینچتے تھے اور سمل جاتے تھے پھر دائیں گرتے تھے پھر کہتے لا واللہ حضرت آیت اللہ فاطمینی حضرت آیت اللہ مشکینی فرماتے ہیں لا واللہ کا جملہ جب کہا جاتا ہے جب کوئی مدد کر رہا ہو کچھ دے رہا ہو اور وہ کہے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے کہتے ہیں یقین ہے کہ ماں آگے بڑھ رہی تھی بی بی فاطم آگے بڑھ رہی تھی اور امام حسین لا واللہ کہہ کر سمل جاتے تھے نہیں اممہ مجھے خود گرنے دو کبھی رسول اللہ آگے بڑھتے ہوں گے حسین میری قوت میں آ جاؤ اور امام لا واللہ کہہ کر سمل دے تھے نہیں نانا یہ امتحان گاہ ہے مجھے مدد نہیں چاہیے مجھے گرنے دیجئے حضرت زعفر جن پانچ ہزار جنوں کا لشکر لے کر آئیں ایک عالم دین ہے مشہد میں ان کی ملقات حضرت زعفر جن سے ہوئی حضرت آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں رہلت ہوئی ہے جعفر جن کی حضرت آیت اللہ بروجردی نے ان کا سویم چہلوم کیا تھا چھٹی کر دی تھی اس دن درس کی کہ آج زعفر کا انتقال ہوا ہے حضرت آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں ان کی رہلت ہوئی ایک مشہد میں ایک عارف ہیں ان کی ملقات ہوئی زعفر جن سے تو انہوں نے کہا مجھے صرف اتنا منظر بتاؤ کہ حسین خیمے سے کیسے رخصت ہوئے تھے زعفر جن نے وہ منظر بتایا آج تک وہ اتاس اور غمزدہ رہتے ہیں جیسے ہی حسین ابن علی کا نام آتا ہے ان کی آنکھوں سے آسو گلنا شروع ہو جاتے ہیں سخت مرحلہ تھا بڑے بڑے عرفہ بڑے بڑے علماء مشتہدین کے گھر میں حضرت آیت اللہ فلسفی سے جو حضرت آیت اللہ خمینی کے گھر دس سال تک عشرہ پڑتے رہے ان سے رہلت آیت اللہ خمینی کے بعد کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ کون سے مسائب پر خمینی بیتاب ہوتے تھے امام حسین کے کون سے مسائب تھے جس کو سن کر وہ بیکل ہو جاتے تھے آوائے فلسفی نے فرمایا امام کی رخصت امام کی رخصت کا جب بیان میں پڑھتا تھا تو ان کا رومانہ سوہ ستر ہو جاتا تھا عجرکم اللہ پانچ ہزار جنوں کو لے کر زعفر جن پہنچے کربلا میں اور حسین ابن علی کے قریب آگر کہا مولا میری مدد میں آپ کو مدد کروں فرمایا زعفر اتنے دور چلے جاؤ کہ ہم مجھ سے یہ دوبارہ نہیں کہنا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے مجھے خود گرنے دو زمین پر عجرکم اللہ خدا کسی غم میں نہ علاہ سوائے غم اہلِ بیتوں میں حسین ابن علی جب گھوڑے سے گر رہے تھے نازہ دارو تو گھوڑے کی پشت سے تو اتر گئے تھے مگر زمین تک پہنچنے میں بہت دیر لگی تیو پر محلق رہا میرے محلقہ بدل امام زمان ابھی سلام کرتے ہیں سلام ہو اس بدل ناظرین پر جو نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا حسین ابن علی کا وطن تیرو پر محلق رہا عجرکم اللہ آبا مادہ رونے کے لئے آج میں سوچ کر آیا تھا کہ بی بی زینب کوفے میں کیسے داخل ہوئے یہ مقتل سے آپ کو بیان کرو بڑا سخت تھا زینب کے لئے کوفے میں داخل ہونا یہ بابا کا شہر رہا ہے اس شہر میں سیکڑوں عورتیں ہیں جنہیں بی بی نے قرآن پر آیا ہے اس شہر میں بہت سارے گھر ہیں جو بی بی سے آ کر سبق لیتے تھے میری بی بی جب کوفے کے شہر میں داخل ہونے لگی تو نہ جانے عجب نہیں کہ جناب زینب کو یاد آگیا ہو کہ جب بابا یہاں آکم تھے تو میں جب گھر سے باہر نکلتی تھی تو عباس حسین حسن میرے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور مجال نہیں ہوتی تھی کہ رات کی تاریخی میں زینب کو لکالا جاتا تھا بڑا احتمام ہوتا تھا علی کی بیٹی آ رہی ہے لیکن آج بھی تو علی کی بیٹی کوفے میں آ رہی ہے بڑا ماحول بدلہ ہوا ہے جب کل کوفے کے اندر علی کی بیٹی گزرتی تھی تو پہرادار ساتھ ہوتے تھے عدب ہوتا تھا احترام ہوتا تھا اور آج جب علی کی بیٹی کوفے میں داخل ہو رہی ہے تو سر پر چادر نہیں ہے جناب زینب کا جیسے ہی داخلہ کوفے کے شہر میں ہوا ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں دار الامارہ کی تعمیرات میں لگا ہوا تھا مجھے مصروف مجھے مزدور کے طور پر لیا تھا تو میں نے ایک آواز سنی رونے کی اور شور کی تو میرے ساتھ ایک اور مزدور تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے کہنے لگے ایک باغی نے خروج کیا تھا اسے کربلا میں مار دیا ہے اس کے بچوں کو اسیر کر کے کوفے لے کر آئیں کہنے لگا کہ میں نے پوچھا کہ اس باغی کا نام کیا ہے کہا حسین ابن علی کہتا ہے یہ سننا تھا میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارنا شروع کیا یہ حسین کے بابا کا شہر ہے میدار الامارہ سے باہر نکلا اور گیا تو دیکھا دروازے پر لوگوں کو روکا ہوا ہے شہر کے دروازے پر روکا ہوا ہے کہ کیوں روکا گیا ہے کہ اسیر شہر میں داخل ہوگے مگر پہلے تماشائیوں کو جمع کرنا ہے حجر حکم اللہ تاکہ تماشائی جمع ہو جائیں اور آنے والوں کو دیکھیں وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وقافلہ شہر کے اندر داخل ہونے لگا بی بیاں ہیں جو اسیر ہیں اور ایک مرد ہے جس کے ہاتھوں میں حد کریا ہے گلے میں ایک خاردار توک ہے میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا اس کے گلے سے خون رس رہا ہے توک کی وجہ سے گلے سے خون نکل رہا ہے میں قریب گیا میں نے جا کے سلام کیا انہوں نے اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور فرمایا کوئی ہے جو ہمیں سلام کرے کوئی کوفے میں ہے جو ہمیں سلام کرے حضر حکم علی اللہ خافلہ عزدہ دارو آگے بڑھا کوفے کی چھتوں سے خجوریں پھیکی جانے لگیں اس لیے کہ بار بار بچے کہتے تھے بھوک لگ رہی ہے پیاس لگ رہی ہے اور جناب امم کلسون کہتی تھی صدقہ تو علینا حرام صدقہ ہم اہل بیعت پر حرام ہے حضر حکم علی اللہ تو ایک مرتبہ کوٹھے پہ چڑھی ہوئی ایک عورت نے سوال کیا اے بی بی صدقہ تو اہل بیعت پر حرام ہے بی بی نے فرمایا تم نے ہمیں پہچانا نہیں ہے دنیا میں اس وقت اہل بیعت ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ بی بی آپ کون ہیں کہ میں امم کلسون ہو وہ زینب ہے کہ بی بی کوئی حکم کرے کہا کچھ چادریں لا کر دے دو تاکہ ہم کچھ دیر کے لیے اپنا پردہ بچا لیں اپنے سر پر چادریں لکھ لیں یہ خاتون گئی ہے چادریں لے کر آئی ہے اور جیسے ہی چادریں بی بیوں کے سروں پر گئی ہیں رونے والے سنو گئے کہ ایک مرتبہ چند نیزہ بردار آگے آئے اور بی بیوں کے سروں سے چادریں اترنے لگیں پر ایک مرتبہ سروں سے خون بہنے لگا یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا پوچھ پہنچی ہیں یہ بی بیاں کوفے کے بازار سے گزرتی ہوئی دربار کی طرف کہ ایک مرتبہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی سکینہ نے بس ایک روایت سن لیجئے آپ نے گریہ کر لیا جناب سکینہ نے جناب زینب سے کہا وہ بھی اممہ پیاس لگی ہے وہ بھی اممہ پیاس لگی ہے ایک خاتون نے سن لیا خوزہ بھر کر لے کر آئی اور خوزہ دیتے ہوئے کہا بی بی پانی پی لیجئے میں نے اپنے مولا سے سنا ہے پانی پی لے تو میرے حق میں چند دعائیں کر دیجئے گا جناب زینب نے فرمایا ہے سکینہ پہلے دعا کرو پھر پانی پینا کبھی بھی تیری دعائیں کیا ہیں کہ میری سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ دعا کرو میرا شہر خیریت سے لوٹا ہے نہ جانے کیسے جناب سکینہ نے دعا کیو گی یا اللہ ہمارے سفر کا واسطہ ہماری غریب البطنی کا واسطہ اس کا شہر لوٹ کر آ جائے کہ دوسری دعا کیا ہے کہ میری ایک دعا یہ ہے دعا کرو مجھے مدینہ کا سفر نصیب ہو اگر ایسے میں کوئی وطن کو یاد دلا دے تو ایک مرتبہ دل بھراتا ہے جناب زینب نے مر کر دیکھا کہا مدینہ میں کیوں جانا چاہتی ہے کہ مدینہ میں ایک محلہ ہے جس کا محلے کا نام ہے محلہ بنی حاشم وہاں میرا مولا رہتا ہے اس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں وہاں میری بی بی رہتی ہے میں ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں بی بی نے پوچھا تیرے محلہ کا نام کیا ہے کہ میرے محلہ کا نام حسین ابن علی ہے کہ تیری بی بی کا نام کیا ہے کہ بی بی اگر بازار نہ ہوتا تو بتا دیتی ہے میں اپنی بی بی کا نام اس جگہ نہیں لینا چاہتی ہے ایک مرتبہ آواز دی امی حبیبہ پہچان یہ تیری زیانت ہے جس کے ذر پر چادر نہیں ہے یا اللہ ہماری سبادت کو قبول فرمائے انہ آوازوں پر رحمت الحزن فرمائے رونے والوں کی توفیقات میں صاف وفر مرہومین کی مغفرت فرمائے ایک سرہ فاتحہ رب تفرخہ دیئے تمام مرہومین شہدہ رب مناتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرت حسنا وقناتا یا حسین رب مناتنا anš قلوہ رب مناتنا رب م آید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسین عماء العدون ولا یعدي حقه المجتہدون اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائقہ بقدرته ونشر الریاحہ برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی بالقاسم محمد اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین اللذینا قالوا اللہ انما یرید اللہ ليذهب انکم الرجس اہل البیت ویطحركم تطہیرہ اللہ علیہ وآلہ برنا و لعنت اللہ علیہ وعلا عدائہ مجمعین من يوم عداوتهم ملا قیام يوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی یوم ولد و یوم موت و یوم ابث و حی سلوات سلام علی محمد علی محمد التماس ایک سر فتحہ اور تین مرتبہ سر اخلاص والدہ ورہومہ جنابہ سید سجاد رزوی اور والدین سلیم رزوی صاحب اور والد بیگم سلیم رزوی اور خاندان کے دیگر مرہومین کے سال سواب کے لیے حاضرین مجلس کے مرہومین کے لیے شہدہ ملت کے سال سواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص سورہ مبارکہ مریم کی تین تیس سوی آیت جسے ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے سامنے تلاوت کیا حضرت عیسیٰ اپنے روز ولادت روز رہلت اور روز بے ست یا قیامت میں کھڑے ہونے کے دن کو یاد کرتے ہوئے اس پر سلامتی بھیج رہے ہیں غور کر رہے تھے وارث انبیاء مولا امام حسین کی سیرت کے کچھ پہلوں پر اور بہت بڑا وسی دسترخان دے دیا امام ششم نے ہمیں کہ تم ان چھے نبیوں کو دیکھتے رہو اور حسین کی معرفت حاصل کرتے رہو اور یہ چھے نبی ایسے نہیں ہیں کہ جنہوں کوئی پہچانتا نہ ہو جن کی تاریخ گم ہو جن کی سیرت مفقود ہو یہ چھے نبی وہ ہیں جن کی زندگی کو اللہ نے قرآن مجید میں بہت وسیع انداز سے ہم تک پہنچایا ہے اور ان نبیوں کی سیرت مختلف محاذوں کی سیرت ہے ایک محاذ کے لڑنے والے نہیں تھے ایک انداز جہاد نہیں تھا ان انبیاء کرام کا کہ جن کا نام زیارت وارثہ کے آغاز میں آیا ہے بس جب سیرت کو پھیلایا جائے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بنتے ہیں اور جب سیرت کو سمیٹا جائے تو حسین ابن علی بنتے ہیں اور تمام تر کرداروں کا مجموعہ خود امام حسین کی ذات ہے اور اگر ہم قصص انبیاء سے ان انبیاء کرام کا تذکرہ بھی کہ جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ہے اور آئیمہ نے بیان کیا ہے ان کا ذکر اسے بھی امام حسین کی سیرت کے آئینے میں اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے لئے آئینہ قرار دیں تو ایک بہت وسیع موضوع ہے حسین کی معرفت کا عزیزان اگرامی در حقیقت امام حسین کی ایک شخصیت ہے اور ایک حسین کا شخص ہے ایک خاندانی پس منظر ہوتا ہے اور ایک ذاتی پس منظر ہوتا ہے حسین اس باکمال ذات کو کہتے ہیں جس کا خاندانی پس منظر بھی متحر ہے اور جس کی سیرت بھی آلہ ہے اور ہر اکتبار سے اور ہر ذاویے سے ایک انسان کامل اور امام کی بارگاہ میں میں اور آپ آجزانہ انداز سے حاضری دے رہے ہیں اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں مسلسل اولیاء اکرام اور خاص طور پر صاحب العاصر اس بارگاہ میں اپنی حاضری دیتے ہیں ہر شب جمعہ حسین نے ان سے مدد نہیں دی تو اللہ سے انہوں نے پوچھا یا اللہ اب ہم کیا کریں کہ قیامت تک حسین کے مزار پر پہرا دو اس مزار کی خدمت کرو لہذا چار ہزار کی تعداد روایات میں ہے کہ جو فرشتے ہیں امام حسین کے حرم پر اور قبط الحسین کے اوپر اور یہ مزار وہ شاق اور عاشقوں کے لیے ایک مرکز قرار پایا پروانوں کے لیے ایک شما قرار پائی دیوانوں کے لیے ایک شفا قرار پائی یہ در حقیقت علم کے متلاشی لوگوں کے لیے ایک مرکز و محد علمی قرار پایا قیامت تک قبر حسین ابن علی ایک چراغ کی طرح لوگوں کو روشنی فرام کرتا رہے گا اور یہ وہ چراغ نہیں ہے جو کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کی پھونکوں سے وجایا جا سکے یہ چراغ اللہ کا جلایا ہوا ہے واللہ متم و نور اللہ اپنے نور کو ہمیشہ جلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے چاہے اس کا جلتا دیکھنا کافروں کو برا لگتا ہو مشرکوں کو برا لگتا ہو عزیزانِ گرامی اسی موضوع پر میں اور آپ غور کر رہے تھے اور پہنچ رہے ہیں ایک اور منزل تک اگرچہ اظہارِ آجزی اور اظہارِ کو تاہی کرتے ہوئے اپنے بیان کو آج مسلسل کروں کہ ہم حق بہرحال ادا نہیں کر سکتے اور ہمارے ہاں کی مجالس اور ہمارے ہاں کا جو اندازِ اظہ ہے اس کے کچھ تقاضیں ہیں جس کے مطابق بہت سارے گوشے بہرحال رہ جاتے ہیں اس لیے ایک منزل پر آج پہنچیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ اے چنے ہوئے خالص ترین وجود آدم کے وارث حسین آپ پر سلام ہو السلام علیکہ یا وارثہ نوخ نبی اللہ اے نوح نبی خدا کے وارث حسین آپ پر سلام ہو السلام علیکہ یا وارثہ عبراخیم خلیل اللہ اے خلیلِ خدا ابراہیم کے وارث حسین آپ پر سلام ہو السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ اے کلیمِ خدا حضرتِ موسیٰ کے وارث حسین آپ پر سلام ہو عزیزہ نگرامی حضرتِ موسیٰ کی زندگی بہت مشابہ ہے امامِ حسین کی زندگی سے ایسے ہی معصوم نے جنابِ موسیٰ کو امامِ حسین سے نہیں جوڑا ہے کچھ ضرور پائے جاتا ہے ان کی حیات میں جو حسین ابن علی کے ہاں کمال پر پائے جاتا ہے موسیٰ در حقیقت جس دور کے لیے حادی بنا کر بھیجے گئے ہیں اس دور کے اس حادی کو تین تین مشکلوں اور مسائل کا سامنا ہے معاشرے کے لیے تین چیلنج معاشرے کے لیے تین دھمکیاں معاشرے کے لیے تین ایسے راہ کی رکاوٹیں جو ہر دور میں پلٹتی رہتی ہیں لہذا موسیٰ کے زمانے میں وہ حضرتِ موسیٰ کے زمانے میں وہ ذرا منظم تھی اور ہر دور کے اندر وہ شکلیں بدد بدل کر عنوان تبدیل کر کر کے آتی رہیں لیکن انہی تینوں چیزوں کو حسین ابن علی نے اس انداز سے ختم کر دیا کہ اب قیامت تک اگر ان تین رکاوٹوں کا انسانیت کی راہ میں ان تین رکاوٹوں کا اگر اخلاق کی راہ میں اگر ان تین رکاوٹوں کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو وہ حسین ابن علی کی صیرت سے ممکن ہے سب سے پہلی رکاوٹ انا ربکم العالی یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے جو ہر دور کے اندر اٹھتی ہے ہر زمانے کے اندر سامنے لائی جاتی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ہی ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کچھ ہوتے ہیں جو اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک مسئلہ اور ایک جہاد کا محاذ حضرت موسیٰ کے لئے یہ تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نہ صرف یہ کہ رب ہوں تمہارا بلکہ سب سے بڑا رب ہوں تمہارا اور لوگوں کا آپ وہ دانہ بند کر دیتا ہے لوگوں کی غزاؤں پر پابندی لگا دیتا ہے لوگوں کو جب چاہتا ہے مار دیتا ہے جسے چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے جس کو آج کی زبان میں آپ ڈکٹیٹر کہہ لیجے جس کو آج کی زبان میں آپ ظالم بادشاہ کہہ لیجے جو صرف ایک آنکھ سے دیکھتا ہو جس کے صرف ایک دید ہو جو صرف اپنے آپ کو اور اپنے مفاد کو جانتا ہو جو اپنے مفاد کی خاطر ساری دنیا کو تباہ کر دیتا ہو جو چند کھڑکیوں کے ٹوٹ جانے پر جگہ جگہ جنگ برپا کر دیتا ہو جو ایک خود ساختہ حملے کی بنیاد پر دنیا بھر کو بے چین کر دیتا ہو اور شاید وہ حملہ بھی خود کروایا ہو اور پھر اس انداز سے پوری دنیا کو مستریب کر دیتا ہے وہ ہر دور کے اندر وجود رہا ہے کہ جو یہ آواز بلند کرتا ہے انا ربکم العلا مجھ سے بڑا کوئی اور نہیں ہے اور جب بھی یہ نعرہ بلند ہوتا ہے تو اس زمانے میں موسیٰ سامنے آتے ہیں اور اب قیامت تک حسین کا ذکر سامنے آئے گا جو ہر ڈکٹیٹر کا قلعہ کمہ کرتا چلا جائے گا ایک سلوات بھیجے محمد و عالم عمل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا ایک بڑے پہمانے پر آپ ایک رب عالیٰ کو تصور کریں جو اپنے آپ کو کہتا ہے اور آپ چھوٹے پہمانوں پر بھی دیکھیں گے علاقائی سطح پر بھی ہوگا ملکی سطح پر بھی ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے اور اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتے انہیں صرف اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے لہذا ایسے میں کون سامنے آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اس ذات کو کہا جاتا ہے جو دشمنیاں مول لیتا ہو ہمارے ہاتھ تو معاملہ یہ ہے کہ ارے بھئی آپ کا کیا باستہ پڑی بھی لکڑی کیوں اٹھا رہے ہو خامخہ دوسروں کے معاملات میں دخالت کا آپ کو زیادہ آپ ہی کو درد رہ گیا ہے یہ باتیں کر کر ہم اپنے آپ کو در حقیقت اس ذمہ داری سے گریز دے رہے ہوتے ہیں کہ جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈال دی ہے حضرت موسیٰ سوال کر رہے ہیں یا اللہ بتا میں کس سے لڑوں جا کر اچھا اگر حضرت موسیٰ نے یہ سوال کیا تو پروردگار عالم نے جواب دے کر بتایا کہ مجھے ایک ایسا موہد مزاج چاہیے جو کافر سے ٹکرا جاتا ہو کہا اے دھاب الہ فیرون انہو تغا جاؤ فیرون کی طرف یہ تاغی ہو گیا ہے اور حضرت موسیٰ نے عزیز آنِ گرامی بڑی ریاضت اٹھائی اس فیرون کی طرف جانے کے لئے لہذا سب سے بڑا مسئلہ معاشروں کے اندر اور آپ اس زمانے میں کیونکہ بارس موسیٰ ہیں حسین علیہ السلام لہذا اس زمانے کے اندر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہے جو ڈکٹیٹر ہے ایک ہے جو اپنے علاوہ کسی اور کو جانتا اور مانتا نہیں ہے تو عزیز آنِ گرامی بہت ہی مشابہت ہے اسے فیرون کہتے ہیں اسے یزید کہتے ہیں اسے موسیٰ کہتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں یہ دور بھی بالکل وہی ہے اس کا باپ اسے مشورہ دے رہا تھا کہ خبردار حسین سے بیعتمت مانگنا وہ کچھ سیاستدان اس سے بہتر تھا بلکہ مولا نے تو سیاستدان اسے نہیں بولا مولا نے کہا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ شیطنت ہے سیاست تولی کرتا ہے سیاست تو ہم کرتے ہیں لہذا یہ کسی کو بھی حساب میں لانے والا نہیں ہے اس نے امام حسین سے بھی بیعت مانگی اتنی جلت کہ تمہارے اببہ کو بھی حوصلہ اور جلت نہیں ہوئی تمہارے بڑوں کو بھی جلت نہیں ہوئی کہ حسین ابن علی اس وقت کے حسین سے بیعت مانگتے ہیں لیکن یہ بےوقوفی کی انتہا یا جہالت کی انتہا یا غرور اور تکبر کی انتہا کہ حسین ابن علی سے بیعت مانگ لی اور اپنے شکست کو قیامت تک کے لیے مرکوم کروا دیا لہذا بہت مشابہت میں ایک یہ کہ ہر زمانے میں اور ہمیں حسین کے زمانے بھی بھی ایسا مطلق لینان شخص کہ جو اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا اور دوسرا اس زمانے کی جو آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے لڑکوں کو زندہ چھوڑو معاف کی جگہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑو جی نہیں مارتے تھے لڑکیوں کو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَعَاكُمْ اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے وَيُضَبِّحُونَ عَبْنَاكُمْ اور لڑکوں کو زبا کر دیتے تھے یہ بضائے تو ہمیں ایسا دکھائی لے رائے کہ حضرت موسیٰ کی خاتے لڑکوں کو مارا جا رہا تھا لیکن نہیں یہ بے حیائی کی اگر انتہا دیکھنی ہو کسی معاشرے میں تو اس بے حیائی کی انتہا کا ایک جلوہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو دیکھو لڑکوں کو نہ دیکھو لڑکیوں کو رکھو لڑکوں کو نہ رکھو اسے اگر میں ممبر کا عدب ہے لہٰذا میں اس سے زیادہ اس میں وضاحت نہیں کر سکتا اگر کسی زمانے میں یہ دوبارہ پلٹ رہا ہو کہ لڑکیوں کی طرف توجہ ہو عورتوں کی طرف توجہ ہو اور لڑکوں کی طرف توجہ نہ ہو تو وہ دور در حقیقت فرعونی دور ہے اور عزیزان اگرامی مجھے معاف کریں گے خاتون کل بھی اسیر تھی عورت آج بھی اسیر ہے یہ سمجھ رہی ہے کہ اسے آزادی مل رہی ہے اسے اببہ نے اجازت دے دی نہیں اسیری کی قسم بدل گئی ہے اسیری کا انداز بدل گیا ہے پہلے ہاتھوں میں رسی ڈال کر اسیر کیا جاتا تھا آج استعمال کر کے اسیر کیا جا رہا ہے استعمال کا طریقہ بدل آئے آج ریسیپشن پہ کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ کسٹمر زیادہ آئیں گہاگ زیادہ آئیں خریدار زیادہ آئیں یہ اسیری نہیں ہے اور اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنی بچیوں کو مسروفیت کے نام پر مسروفیت کے بانے پر تعلیم حاصل کی ہے اور تعلیم کو کہیں تو استعمال کرنا ہے اس طرح کے دھوکہ دہندہ ناروں کی بنیاد پر ہم اپنی بچیوں کو ایسے اداروں کے حوالے کر دیں کہ جہاں پر ٹکٹ بنا جائی ہو بیٹھی بھی مجھے نہیں معلوم کہ کوئی ہاں ٹکٹ سے بابستہ آدمی بیٹھا ہے میں عمومی بات کر رہا ہوں کوئی ریسیپشن پہ بیٹھی ہو کوئی ہوتل کے ریسیپشن پہ ہو کسی ادارے کے ایسی جگہ پر کیوں وہاں بٹھایا جا رہا ہے وہاں کیوں نہیں عزت سے بٹھاتے جو کمرے کے اندر بند کمرہ ہے اکثر یہ ایک اسیری کی قسم ہے لہٰذا خدا رہا خاص طور پر حسینی مزاج لوگ ایسے نہیں ہوں گے بے حیائی بے راروی اوریانیت فہاشیت بدخلاقی ہمارے معاشرے پر حاکم ہوتی جا رہی ہے آخری مجلس میں رکھائی ہے بیان اب کلمت آئیے گا ایک سلوات بھیجے محمد وعالی محمد عزیزان اگرامی لہذا خواتین اچھا میں ان سے مخاطب ہوں کیونکہ سنا ہے کہ آپ سے زیادہ بڑی تعداد ہے اس طرف کم سے کم ہماری آواز بھی سن رہی ہیں تصویر بھی دیکھ رہی ہیں بھئی خود اپنے مسئلے کو کھل کیوں نہیں کرتے اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں حقوق میں تو بڑا وسیع موضوع ہے بڑا وسیع مفہوم ہے مولانا کیا کریں اببہ کے گھر جب تک تھے تو شہر اببہ کے گھر جب تک تھے تو ہمیں پردہ اور ہجاب کا ہمیں موقع ملتا تھا اور اجازت تھی شادی ہونے کے بعد تو شہر نے کہا ہے کہ چادر اتارو دوستوں سے ملوانا ہے پارٹیوں میں لے جانا ہے پرانے زمانے کی عورتیں تھوڑی ہیں کہ برکے پہنے اور چادرے پہنے اور ہجاب کریں لَا تَعْتَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَاسِعَتِ الْخَالِقِ یہ حکم معصوم ہے مخلوق کی اطاعت نہیں چلے گی جہاں اللہ کی معصیت ہو رہی ہو شہر کی اطاعت واجب ہے لیکن جہاں اللہ کی اطاعت سے ٹکرا جائے شہر کی اطاعت وہاں نہیں چلے گی کہ تم ٹی بی نہ آنے پر فریج نہ آنے پر کپڑے نہ آنے پر زیور نہ آنے پر تو لڑائی کر لیتی ہو یہ جو چادر اتوار ہیں اس پہ لڑائی کیوں نہیں کر رہی اس پہ اپنی بات کیوں نہیں منواری اور خواتین سے زیادہ بات منوانا کوئی جانتا ہے تو ساری بات تو آپ منوار لیتی ہیں یہ مسئلے میں آپ کیوں کمزور ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی کمزوری ہے آپ میں بھی کوئی اہب ہے آپ نہیں چاہتی ہیں آپ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ بے پردہ اور اریان اور بہرال برے حال کے اندر آپ نہ محرموں کے سامنے جائیں لہٰذا خواتین کو چھوڑ دیا جاتا تھا اس وقت کا ایک مسئلہ یہاں بھی کیا ہوا یزید نے محرموں کے ساتھ نکاح کو جائز کر دیا پھوپی کے ساتھ نکاح جائز خالہ کے ساتھ نکاح جائز کسی بزرگ کا بہت اچھا جملہ ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو حیاء ہی نہ ہوتی کربلا کا دوسرا نام حیاء ہے غیرت ہے نسلوں میں اور سلبوں کے اندر نجاستیں کوٹ کوٹ کے بھر جاتیں اس لیے کہ جہاں محرموں کے ساتھ خربت ہوتی ہو وہاں پھر کیا نسل واقعی رہے گی وہی وہی مسئلہ جو وہاں حضرت موسیٰ کے زمانے میں وہی امام حسین کے زمانے میں اور عزیزان اگرامی تیسرا مسئلہ جو اس زمانے میں تھا وہ تھا کہ جس کی لاتھی اس کی بحث یہ محابرہ ہماری زمان کے اندر ہے یہ اس زمانے کا مسئلہ تھا کہ جس کا زور زورہ زیادہ ہے جس کے ہاتھ میں طاقت زیادہ ہے وہی بات منوائے گا ہم نے کراچی کے بڑے اجتماع کے اندر ایک ذمہ دار کی موجودگی میں ہم نہیں چاہتے پاکستان کے اندر یہ سیاست نافذ ہو کہ جس کی لاتھی اس کی بحث حق کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے انصاف کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے صلاحیت کی اور میار کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے جو سچ کہہ منطق کی بنیاد پر بات ہونی چاہیے جو حق کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے جو دلیل سے بات کر رہا ہے چاہے وہ اکیلہ ہو اور ادھر غلط بولنے والے ہزار ہو تو بات اس کی ماننی چاہیے جو حق کہہ رہا ہو چاہے اکیلہ کھڑا ہو لیکن یہ کیا میار ہوا کہ جس کی تعداد زیادہ جو بدتمیز زیادہ جو اصلے کا استعمال زیادہ کرتا ہو جو معاشرے میں فساد پھیلاتا ہو جو بے عدبیاں کرتا ہو گالم گلوش دیتا ہو پورے پاکستان کی دیواروں کو غلیز ناروں سے بھر دیتا ہو تم اسے ڈرتے ہو ہم سے بات کرو ہم دلیل کی مطابق بات کرنا چاہتے ہیں لہٰذا پاکستان کے اندر آج کا مسئلہ بھی ہمارا یہی ہے اور وہاں میں نے ارز کیا تھا کہ اگر یہی ہے اور اسی سیاست کو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نافذ رہے تو آٹھ ربیل اول تک ہماری لاتھی بھی بڑی موٹی ہے یہ نہ کیا جائے کہ ہمارے مجرموں کو آزاد کر دیا جائے ہمارے بچوں کے قاتلوں کو آزاد کر دیا جائے آپ کے توسط سے بھی پیغام دے رہا ہوں اس زمانے کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا جس کا زور زیادہ وہ بات بنوائے گا حسین ابن علی نے ایک پیغام دے دیا میں تعداد کی بنیاد پر جیتنے والوں کو قیامت تک کھرانا چاہتا ہوں ایک سلوات بھیلے محمد و آل محمد قیامت تک اب وہ جیتے گا جو حق کی بات بولے گا جو منطق سے بات کرے گا استدلال سے بات کرے گا کہ تمہارے پاس کم سے کم تیس ہزار کا لشکر ہوگا حسین کے پاس زیادہ سے زیادہ ایک سو بتیس ہوں گے حسین کے پاس کم سے کم بہتر ہوں گے تمہارے پاس کم سے کم تیس ہزار ہوں گے تو ہم تیہ کر دیں گے کہ ویصلہ تعداد کی بنیاد پر نہیں ہونا ہم نے مفہوم فتح شکست کو تبدیل کر دیا اب فتح اس بنیاد پر نہیں ہوگی جس نے سر اٹھا لیا کٹ کر وہ جیت گیا ہم فتح اب اس عنوان سے دیں گے کہ بات کس کی مانی گئی حق پر کون تھا تم نے ہاتھ مانگا تھا سر تھوڑی مانگا تھا ہم نے ہاتھ تمہیں نہیں دیا ہم نے تمہیں سر دے دیا حضیدانِ گرامی یہ تیسرا مسئلہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اور یہ مسئلہ امام حسین بھی باری سے موسیٰ کی حیثیت سے حضرت کے ہاں بھی پائے جاتا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک بہت بڑا ایک اخلاقی اور ایک اقداری ایک حسن پایا جاتا ہے اور وہ حسنِ خواتین کا کردار ام موسیٰ اخت موسیٰ ماں بیٹی کا کردار ستر ہزار بچے مروا دیئے حضرت موسیٰ کی خاطر کیا ہوگا کہ ایک بچہ نہ پیدا ہو جائے جو میری حکومت کو ختم کر دے اور اللہ کا تو نظام ہی ہے ایک مرتبہ بچہ دنیا میں آب ہی گیا اور اسی کی گود میں بھیجنا بھی چاہتا ہے حضرت موسیٰ کی والدہ اگرامی پر وحی آئی اور ہےنا الہ ام موسیٰ ہم نے ام موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اس بچے کو صندوقچے کے اندر ایک صندوقچہ بناؤ اس بچے کو جسے قرآن نے تابوت سکینہ کہا ہے اس صندوقچے میں اس بچے کو ڈالو اور دریائے نیل کے حوالے کر دو تو گھبرانے لگیں کانپنے لگیں کہ اتنی مشکل سے تو دنیا میں آیا ہے اسے کیسے کیسے بچا کر تو دنیا میں منتقل کیا ہے اب میں اسے نیل کے حوالے کر دوں تو اللہ نے وحی نازل کی کہ ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسے تمہاری گود میں واپس پلٹائیں گے اب یہ بھی تو ایک توحید پرست عورت کا کردار ہے کہ اسے اللہ کے اوپر اتنا اعتماد ہے وہ اپنے بچے کو نیل کے حوالے کر رہی ہے اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ میں ولٹا ہوں گا اور اس بچے کو نیل کے حوالے کر دیا وہ ساتھ ساتھ کنارے کنارے چل رہی ہیں وہ تیرتا ہوا صندوقچہ جا رہا ہے اور حضرت ام موسیٰ برابر برابر چل رہی ہیں ایک مرتبہ سامنے دیوار آگئی جو محل کی دیوار تھی اور وہ پانی اس صندوقچے کو محل کے اندر لے گیا اب یہ کہاں جائیں اس محل میں تو کوئی نہیں جا سکتا اور سلام ہوں اس خاتون پر جو فیرون کے ساتھ جی رہی ہے اور یہ اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے جو شادیاں سمجھ میں نہ آتی ہونا انہیں اللہ اولاد نہیں دیتا ایک صلوات بھیجے گناہ محمد و آل محمد اس سے اوچی صلوات حدیع کریں گے اللہ اولاد اب یہاں ایسے ناہنجار کے ساتھ جی رہی ہیں چار مقدس عورتوں میں سے ایک عورت ہے حضرت آسیہ بنت مزاہم زوجہ فیرون مگر اسی دن کے لئے تو رہ رہی تھی میرا تو ایمان ہے اگرچہ قرآن میں نہیں آیا ہے کہ جیسے ام موسیٰ پر وحی تھی ایسے ہی آسیہ پر بھی وحی تھی رہتی رہو رہتی رہو تم سے ایک کام لینا ہے تم سے ایک ذمہ داری پوری کروانی ہے اور ایسے آدمی کے ساتھ کہ ادھر وہ اپنے آپ کو رب حالی کہہ رہا ہے ادھر یہ موہدہ مومنہ متقیہ تقیہ نقیہ اور ایسے شخص کے ساتھ بیٹھی ہیں کہ اُس دن نہ جانے کیا ایک مرتبہ کاف موہد فیرون آج دریہ کے کنارے نیل کے کنارے بیٹھ کے کچھ بات کر لیں اور جا کے دونوں بیٹھ گئے صندوقچے کو تیرتے ہوئے دیکھا کہنے لگے یہ کیا جا رہا ہے مزدور بھیجے نوکر گئے غلام گئے صندوقچے کو اٹھا کر لے آئے جیسی لاکر کھولا تو ایک چھوٹا سا بچہ شیر قوار بچہ نو نحال نوخیز نو مولود گود میں اٹھا کے کہنے لگیں اے فیرون آج تک کچھ نہیں مانگا نا میں اسے پالنا چاہتی ہوں دیکھیں نا یہ بغیر اگر وحی کے ہو رہا ہے تو اتنے ملظم انداز سے باتوں کا ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا میں اسے پالنا چاہتی ہوں کہہ دیتی نا دونوں کس کا بچہ ہے پہنچاؤں ماتک کا نہیں میں پالنا چاہتی ہوں کہہ لیں یہ کہیں ایسا نہ ہو تو وہ جو چاہوں گا اس منزل بیان پر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہو جو میری حکومت کو ختم کر دے گا کہنا لگے جسے ہم پالیں گے وہ ہمارے خلاف کیسے جائے گا حضرت آسیہ ایک فیصلہ دے رہی ہیں کہ جو دنیا میں جینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں لیکن موسیٰ کل پیغام دیں گے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا ماحول کو متاثر کرتا ہے اب گود میں پالا اور یہی موسیٰ ہیں وہاں پلے ہیں جوان ہوئے ہیں حضرت موسیٰ بہرحال ایک خاتون کا کردار یہاں مکمل نہیں ہوتا وہاں بچے کا بھوک لگتی ہے کس کو لائیں بہرحال